موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بر ابن ملدم لانت بے شمار ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم مددو مرہوم کی امام بارگاہ کے پاس کھڑے ہیں مگر اندر نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں پر تعلہ لگا ہوا ہے اس تعلے کی وجہ سے ہم یہاں جا نہیں سکتے یہ وہی امام بارگاہ ہے جہاں پر پچھلے دو سو سالوں سے اٹھارہ رمضان کی شب میں مولا علی کی طربت رکھ دی جاتی تھی اور زہارین کسیر تعدات میں جوک در جوک آتے تھے یہاں پہ شہر تھے باہر شہر کے اور زیارت کرتے تھے اور اپنی مرادیں پاتے تھے یہاں پہ اٹھارہ کی شب سے لے کے بیس کے دن تک طربت رکھی رہتی تھی اس کے بعد بیس تاریخ کو دن میں ایک مجلس اعضاء ہوتی تھی اس کے بعد انجمن حسینیہ کے ہمراہ یہ طربت یہاں سے نکلتی تھی اور پنجے شریف قدم رسول تک جاتی تھی درمیان میں تقریر چارتو پر ہوتی تھی مگر افسوس در افسوس کی جس جنگہ پہ پیر رکھنے کی جنگہ نہیں ہوتی تھی آج یہ جنگہ بالکل ویران پڑی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تالہ لگا ہوا ہے اس تالے کے مطلب میں کچھ الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ سے بیان کروں پچھلے دو سو سال میں ایسا ابھی تک نہیں ہوا تھا کہ یہاں پر ایسا نہ ہوا ہو کہ مددو مرہوم کی امام بارگاہ میں تربت نہ رکھی گئی ہو ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت اس امام بارگاہ مددو مرہوم کے متولی محترمہ غزالہ پروین صاحب موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں یہ کب سے یہاں پر تربت رکھی جاتی تھی اور کیسا حجوم ہوتا تھا اور آج کیا منظر ہے دو سو سال سے یہاں پر کافی مجمع ہوتا تھا پیر رکھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی جیسا لاوڈاون کی وجہ سے ہو گیا ہے کہ ایک مومنین بھی یہاں زیارت کرنے نہیں ہیں یہاں تالہ بند کرنے کے لئے ہم کو مجبور کیا گیا ہمیں تالہ بند کر دیا یہ لاوڈاون کی وجہ سے اور ہمیں تین دن سے رونا آرہا ہے کہ یہاں کچھ ہونے پا رہا ہے تربت ہمیشہ رکھی جاتی تھی اور یہ جو ہے اٹھارہ کی شب میں رکھی جاتی تھی اور اب بیس کو یہ شاہ کے پنجے جاتی تھی اس بیچ چہہ سو چہرہ پر ایک تقریر ہوتی تھی کافی مجبور ہوتا تھا وہاں پہ لوگ جمعہ کٹھا ہوتے تھے اس سال ہمیں بینتے ہاں افسوس ہے کہ اس وجہ سے ہم کچھ کرنے ہی پا رہے ہیں کیا یہاں پہ لوگوں کی منتے بھی پوری ہوتی تھیں اور جو ہے لوگ ان منتوں کو اتارنے آتے تھے تو اب اس سال وہ لوگ آئے کی نہیں آئے کیا ان لوگوں نے لاکڈاؤن کا پالن کیا چھو لوگ یہاں منتے اتارنے آتے تھے اور پڑھانے آتے تھے اور ماننے آتے تھے ان کی بینتیں یہاں پہ منتیں پوری ہوتی تھیں جو بھی مانگتے تھے وہ پورا ہوتا تھا یہ ہمارا امام بڑا جو ہے ایک ایڈ اس کی اوصل دے کر بنی گنا ہوا ہے امام بڑا اور اس سال ہر مومین جو ہے بہت پریشان ہے کوئی آن ہی پایا یہاں پہ منت ماننے کے لئے نہ اتار پایا ہے مومین سارے بہت بینتیں پریشان ہیں ناظرین جیسا کہ آپ نے ابھی مین ڈور پر دیکھا تعلہ لگا ہوا تھا یہ اس کا سائیڈ ڈور ہے یہاں پر بھی تعلہ لگا ہوا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس بار امام بارگا نہیں کھولا گیا آئیے انجمن حسینیہ کے ایک سدس اور دستہ سیکریٹری سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں دیکھیں راشد بھائی کہ یہ کم سے کم دو سو سے دھائی سو سال پرانا یہاں پہ تربت اٹھتی ہے مولا جی اس کی خوشات اور یہاں بڑی منتی اور حاجتی جو ہے تربت ہے یہاں پہ لاپوں کسیو تعداد میں یہاں سے شہر سے اور چلے سے ایک لوتی تربت ہے کہ لوگ آتے تھے یہاں پہ اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تربت بھی نہیں اپا رہی ہے اور لوگ بھی نہیں آئے اب یہ تو بیماری کی ویسے مشکلات کی ویسے تربت نہیں اٹھ پائی اور کرونا وائرس اور سوشل ڈسٹنگ کی وجہ سے یہاں پہ لوگ بھی کم آئے اور یہ جو ہے تربت جو ہے نہیں اٹھ پا رہی ہے اب اس کے بارے میں بہت افسوس بھی ہے اور گلا بھی ہے کیونکہ ہم لوگ نے آج تک کبھی ایسا سونا بھی نہیں تھا نہ کبھی دیکھا تھا کیونکہ ہمارے بزرگ لوگ بتاتے ہیں کہ سرن اکھتر کی بار میں بھی جلوس گیا تھا کسی نہ کسی طریقے سے لیکن اس بار ہم لوگ نہیں لے جا پائے اور بڑا ملال ہے دیکھ کے رنا آتا ہے کہ یہاں پہ لاکو کا مجمع ہوتا تھا پہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی لیکن آج نہیں ہے اب یہ یا تو اللہ کی مردی ہے یا ہم لوگ کا گناہ ہے جس کی ویسے یہ ایسا ہو نہ پایا اب اس کی کیونکہ بیبس بھی ہیں ہر طریقے سے لاکڈاؤن کا پالن بھی کرنا ہے اور سماجک دوری بھی بنائی رکھنی ہے اور سماجک پرشاستنک بھی جو ہے ایک دکتیں ہیں جس کو دیکھتے ہوئے اس طرح کا جو ہے لیڑنا لیا گیا ہے کہ اس طرح نہیں اٹھے گا یہ وہی گلی ہے جو بیس رمضان کو ظاہرین سے بھری ہوتی تھی مولا علی کے چاہنے والے جوک در جوک اس گلی میں آتے تھے مددو مرہوم کی امام بارگاہ میں رکھی ہوئی تربت مولا علی کی زیارت کرتے تھے آپ دیکھیں یہ کیسا مجمع کتنا مجمع ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک جم میں غفیر ہوتا تھا مجمع ہی مجمع ہوتا تھا کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی مگر اس بار افسوس مجمع ہوتا ہے یہ امام بارگاہ یہ گلی سب سنسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلا گیٹ کے سامنے یہ منظر ہے یہ مددو مرہوم کے امام بارگاہ کی گلی ہے ان دونوں جگہوں پر کس طریقے سے سنناٹا پسرا ہوا ہے ناظرین جیسا کی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی چہار سو چو رہا ہے جہاں اب تک بیس رمضان کو جب مولا علی کی تربت یہاں پر آتی تھی اور محمد حسن صاحب تخریر کرتے تھے تو کتنا مجمع ہوتا تھا اس سال مگر افسوس کی کتنا سنناٹا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پچھلے سال کی یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو میں آپ ساف دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کسیر مجمع کسیر تعداد میں یہاں پر آتا تھا اور ایک غم کا ماحول ہوتا تھا مولا علی کی صدا ہوتی تھی یہاں یا علی مولا حیدر مولا کی صدائیں بلند کرتے تھے لوگ مگر اس بار کی یہ ویڈیو دو ہزار بیس کی دیکھیں کتنا سنناٹا ہے یہاں پر کوئی نہیں ہے نہ ہی تربت ہے نہ ہی تقریر ہے اور نہ ہی وہ جمع غفیر ہے ناظرین ہم جونپورے ازا کے ذریعے آپ تک یہ ویڈیو پہچا رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گزشتہ سالوں میں کس طریقے سے عقیدت مند مولا علی کے چہنے والے چلے آتے ہیں کس طریقے سے غم کا اظہار کرتے ہیں کس طریقے سے نوہا کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں یہ جلوس کتنی شان و شوکت سے اپنے انہی قدیم راستوں سے ہوتا ہوا شاہ کے پنجے تک جائے گا جہاں پر مولا علی کی تربت کو سپردے خاک کیا جائے گا مگر افسوس کی اس سال لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم مولا کی تربت نہ اٹھا سکے بچھاؤں علی کا تابوت آ رہا ہے عزیز و ماتم کہ سب بچھاؤں علی کا تابوت آ رہا ہے خبر جو لیتا تھا میرے قیسوں کی وہ آج دنیا سے جا رہا ہے خبر جو لیتا تھا میرے قیسوں کی وہ آج دنیا سے جا رہا ہے صدا صدا اے وام اقضاء علی سے زمین کو فا لرز رہی ہے یتیم بانچوں کاشور و ماتم دلیں تو عالم پہ چھا رہا ہے عزیز و ماتم کے سب بچھاؤں ہوئے ہیں چودہ سو سال پھل بھی چودہ سو سال ہو گئے ہیں میرے مولا کی شہدت کو بزرے ہیں ہوئے ہیں چودہ سو سال پھر بھی غمِ علی آج بھی ہے تازہ ہر ایک شیعہ تڑپ رہا ہے ہر ایک شیعہ تڑپ رہا ہے تڑپ کے آسوں بہا رہا ہے خبر جو خبر جو لیتا تھا تھا بے قسوں کی وہ آج دنیا سے جا رہا ہے جو لیتا تھا اور جسا فتا بے حدا کی خاتر تھا دوبا سورج پلد کے آیا وہ آج دنیا اندھیری کر کے لہد میں مغرب کی جا رہا ہے خبر جو لیتا تھا بے قسوں کی وہ آج دنیا سے جا رہا ہے یہ بہن کرتی تھی روک زینہ یہ بہن کرتی تھی روک زینہ جیئے یہ اب کس کے ہم سہارے پیدر کا سوزے فیراق اپنے دلو جگر کو ہلا رہا ہے خبر جو لیتا تھا بے قسوں کی وہ آج دنیا سے جا رہا ہے حوض اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحب للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الاملیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا ومعلانا بالقاصر محمد وعلي طیبین الطاہرین الماسوبین المظلومین ولانت اللہ لعدائی محمدین اما بات فقط طالح حضرت امیر المومنین علیہ السلام فسطور رب کعبہ نعرہ صلوہ آج کا یہ جنوس مولا کائنات حضرت علی ابن اولی طالب کی شہادت کے سلسلے میں ہے تیرہ رجب بروز جمعہ تیس عامل فیل کو آپ کی بلادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت مسجدِ خوفہ میں ہوئی اکیس رمضان چالیس ہجری کو میرے مولا اس دنیا سے چلے گئے اور یہ چودہ سو چالیس ہجری ہے بھوڑے چودہ سو سال جو ہے وہ مولا کی شہادت تو ہو گئے اور یہ پہلا شہید ہے جسے مسجد میں شہادت یعنی جسے مسجد میں شہید کیا گیا جسے جو ہے مسجد میں ذہن میں گجی ہوئی تلوار عبد الرحمان ابن ملجم نے لگائی اب آگ ذہنیت سے ذہنیت کو پہچانے فکر سے فکر کو پہچانے واقعے سے واقعے کو پہچانے تاریخ سے تاریخ کو پہچانے اب اگر آج بھی دنیا کے کسی ملک میں مسجدوں پہ نمازیوں پہ حملہ ہو رہا ہے نمازیوں کو بم مالا جا رہا ہے تو وہ عبد الرحمان ابن ملجم کی نصر والے ہیں علی والے وہ نہیں ہیں علی والے جو ہیں اس ظلم کا شکار ہو رہے ہیں یہ رسول اور آل رسول کا ایک بہت بڑا موجزہ یہ بھی ہے کہ جس زمین پہ قدر رکھ دیا اس زمین کو شڑپ بخش دیا شہر مکہ پہلے بھی مکہ تھا لیکن مکہ مکہ تھا لیکن جب میرے رسول کی ملالت ہوئی تو مکہ مکہ معظمہ ہو گیا مدینہ شہر پہلے بھی مدینہ تھا لیکن مدینہ صرف مدینہ تھا لیکن جب میرے رسول مکہ سے ہجرن کر کے مدینہ آئے تو مدینہ مدینہ بنوڑا ہو گیا کربلہ پہلے بھی کربلہ تھا بہت سے انبیاء کے خون رہے لیکن جب حسین اور ان کے ساتھیوں کا پاکیزہ خون زمین کربلہ میں بہا تو زمین کربلہ کربلہ نہیں کربلہ مولہ ہو گیا اور کربلہ کی خواہ خواہ کے شفاہ ہو گئے مولا علی کی ملادت خانہِ کعبہ میں ہوئی تو کعبہ جو تھا وہ بودھ خانہ تھا علی کی ملادت کے بعد عبادت خانہ ہو گیا زمینِ نجف جو ہے نجف اوفت ایک پار تھا لیکن ایک گمنام جگہ تھی وہاں بہت سے انبیاء کی قبر تھی لیکن کوئی نجف کے نام کو جانتا نہیں تھا لیکن جب میرے مولا علی کے آخری آرانگاہ بنی تو نجف نجفِ اشرف ہو گیا اور انہوں نے زمین کو شرف بکھ دیا اور زمین کو آج دنیا کے عقیدت من جانتے ہیں سن بارہ میں جب میں زیارت کرنے کے لیے گیا تو جب کوفے سے نجف کی طرف بسے جا رہا تھا تو ایک مقام پہ بس رکی عقائد نے کہا اس مسجد میں نماز پڑھئے یہ دعا پڑھئے دعا مانگئے تو میں نے پوچھا اس مسجد کو کیا فضلت حاصل ہے اس مسجد کو کیا شرف حاصل ہے اس مسجد کا کیا نام ہے تو مجھے اس قریہ والوں نے بتایا گائن نے بتایا اس مسجد کو مسجدِ حنالہ کہتے ہیں اور اکیس رمضان چالیس حجری کو جہاں آپ کھڑے ہیں اسی شہرہ سے جب علی کا جنازہ جا رہا تھا تو مسجدِ حنالہ کے مینار دن و دیوان چھکے اور کہا السلام بلے کہا یا امیر المومنین امیر المومنین آپ کو میرا سلام ہو امیر المومنین الویدہ یہ علی ہیں کہ تیرہ رجب کو خانہِ کعبہ میں آئے تو خانہِ کعبہ میں در بن کے کعبہ نے اعلان کیا کہ کائنات کا پہلا امام حجبِ خدا ولیِ حق جانشیبِ رسول دنیا میں آ گیا اور جب علی اس دنیا سے جا رہے ہیں تو مسجدِ حنالہ کے دل و دیوان میں جھکے سلام کر کے بچایا کہ آج حجبِ خدا دنیا سے جا رہا ہے عزیزانِ محترم تمام دنیا کے ہر دانشونوں سے میرا سوال ہے آپ عالم کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو بہت سے آپ کو شجا بہت سے آپ کو بہادر بہت سے آپ کو جری بہت سے آپ کو فاتح بہت سے آپ کو فنسفی بہت سے آپ کو مصنیس بہت سے آپ کو مقندر بہت سے آپ کو قاضی بہت سے آپ کو حاکم مل جائیں لیکن بغیر تفریقِ مذہب میں لگ ہر ایک صاحبِ شعور سے ہر ایک صاحبِ علم سے میرا ایک سوال ہے کہ پوری دنیا مل کے کوئی ایک ایسی شخصیت کو پیش کرے جو بے ایک وقت حاکم بھی ہو ظاہر بھی ہو شجا بھی ہو بہادر بھی ہو جری بھی ہو سخی بھی ہو فنسفی بھی ہو قاضی بھی ہو عادل بھی ہو وہ ذات ہے تو صرف ذات ہے مولاِ کائنات حضرت علی ایمین وآبی طالب کے ساتھ ہے اللہ 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 علمِ نفسیات کے باہرے سائیکالوجسٹ منوب یانکوں نے اپنی ریسرچ تھیوری میں یہ لکھا ہے کہ کسی بھی پرسنالتی میں کسی بھی بیکتت میں کسی بھی شخصیت میں دو مختلف کمالات کا ایک جگہ ہونا بہت مشکل ہے اور آپ اپنے معاشرے میں اپنے آپزرویشن میں بھی چیز کو دیکھ سکتے ہیں کوئی بہت اچھا خطیب ہے تو وہ بہت اچھا مصنف نہیں ہو سکتا کوئی بہت بڑا شجا بہتر ہے تو بہت بڑا سابر نہیں ہو سکتا لیکن آئے اور دنیا دیکھے کہ علی کے اندر یہ تمام مختلف صفات اور کمالات جو ہے بایک وست پائے جاتے ہیں علی جتنے بڑے ٹھنگر اور رائٹر علی اتنے بڑے خطیب علی کی خطاقت کے آگے بڑے بڑے خطیب دنیا کے دنیا نظر آتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے رائٹر نہجن برانہ کا جواب نہیں لاسکے آن نہجن برانہ کی کتاب میں پوری دنیا اپنا سر پٹن نہیں ہے اور علی کے ایک خدمے کی کوئی تشریح نہیں کر پا تو علی سے بڑا کوئی خطیب نہیں علی سے بڑا کوئی مصنف نہیں علی سے بڑا کوئی سابر نہیں یاد رکھیے علی جتنے بڑے شجاع علی جتنے بڑے بہادر علی اتنے بڑے سابر بھی کربلا کے سابرین کا کیا کہنا حسین اور صاحب حسین کے سب کا کیا کہنا کائنات کی تاریخ میں حسین اور صاحب حسینی کے سب کا آپ کو جوال نہ ملے گا لیکن حسین اور صحابہ حسینی کا سبڑ جو تھا وہ دس دن کا تھا لیکن مولا علی کا سبڑ جو ہے وہ پچیس سال کا سبڑ ہے ایک انسان کے سامنے ایک اطاعت مدھار ایک واجیب اطاعت ایک شریف شریق حیان بی بی فاطمہ کا قاتل ہے اور علی اسے دیکھ رہے اور سبڑ کر رہے ہیں غاصرین تخت میں ہے علی دیکھ رہے ہیں اسے سبڑ کر رہے ہیں یہ پچیس سال تک سبڑ کرنا بہت مشکل کام تھا لیکن بس یہ علی کے سبڑ کی میراج ہے کہ علی اسلام کے بقا کے لیے اسلام کے تحفظ کے لیے دین شریعت کے تحفظ کے لیے اسلامی شیرازہ بھی بندہ بکھرنے پائے اس لیے علی نے سبڑ کیا اور دنیا کو یہ کہے کہ علی کے پاس طاقت نہیں ہے تو دنیا آکے دیکھے جب علی کو ظاہری دور خلافت ملی تو چار سال نو مہینے کی مدد میں علی کو تین دن جنگ رہنا پڑا سفین بھی نہروان بھی جمل میں اس جنگ میں دنیا نے علی کی طاقت کو دیکھا کیا علی کی طاقت کیا ہے تو علی بہت بڑے سابی بھی ہیں علی بہت بڑے شجا بھی ہیں علی بہت بڑے مسننم بھی ہیں علی بہت بڑے اولےٹر بھی ہیں آج دنیا ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہم علی کا ذکر بہت بڑا چلا کے کرتے ہیں ہم علی کا ذکر بہا کے آسکتے ہیں نہ انکہ ہم Believe نہ ان کو انجہہ معلوم نہ ان کے انجہہ معلوم نہ ان کے ان کے حمادوں لیکن جب آپ سوچیں تاریر کے ہر بات پہ اسی کو قائم کریں اسلام کی کیا لی نہ ہوتے تو کیا ہوتا اگر جواب مل جائے اور آپ مطبئی ہو جائے تو سمجھئے کیا لی کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اگر اسلام کی تاریر میں خواہ پتی ہوئی نظر آئے تو مانئے کہ اسلام کے رہبت نام علی ہے تو مانئے کہ دور امیت کیا لینت 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 کی سے پوچھئے عرینہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے سالت کا اعلان ہو رہا تھا کہ شہدون محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے جو لوگ کہا رسول مد آیا تو جواہی کا حج دے رہے ہیں کہ اللہ رسول کے ہیں یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ رسول زندہ ہے لیکن سب سے پہلے اس کائنات میں رسول کی ولایت کو اعلان کرنے والے رسول کی ولایت کی تصدیق کرنے والے اور رسول کی رسالت کی گواہی دینے والے میرے مولا علی تھے جب دعوت زلشیرہ میں پیرامل اسلام نے اعلان کیا تو علی نے خواہیا یا رسول اللہ میں آپ کی مصرد کا وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی مدد کا وعدہ کرتا ہوں وہ کی تحریک لکھے یہ کب سے سب سے کنسن تھا لیکن سب سے پہلے ایمان دانے والے اور رسالت کی گواہی دینے والے میرے مولا علی ہے لیکن کیا کہنا علی کے صاف کا علی کے عمل کا دنیا کو حق اور باطل کے سمجھنے میں پچیس سال گزر گئے اور دنیا یہ نہ سمجھ سکی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے پچیس سال بار مسلمان اس لطیقے میں پہنچے کہ خلافت بغیر شرط علی کے سپورت کر دی جائے علی نے بار بار انکار کیا لیکن جب اسلام کے انجام کو سوچا تو علی نے اس خلافت کو اپنی شرطوں پر خبول کر لیا پچیس زلدیا پائیٹس ہجری سے اکیس رنجان چالیس ہجری تک مولا کی ظاہری خلافت تھی چار سال نو مہینے مولا کی حکومت تھی ذرا آپ سوچیں چار سال نو مہینے کے مدت بہت ہی مختصر سے مدت ہوتی ہے پچیس سال کا بگڑا ہوا معاشرہ اور اسے چار سال میں صحیح کرنا یہ کچھ مشکل تھی بات تھی اور بس یہی علی سے دشمنی کا سب سے بڑا سبت تھا کہ علی نے اسلامی عدالت کو قائم دیا اور کسی کو اس کے حق لیدان نہ دیا لیکن آپ دنیا آئے اور دنیا کی طوال حکومتیں آئیں دنیا کے طوال حاکم آئیں چاہے کامنزم ہو چاہے سوشلزم ہو چاہے دیمارکرسی ہو اور دیکھے کہ علی نے اس چار سال نو مہینے کی مدد پہ کیا کیا کیام کیا ہے سماج وار انوار شتھا سماج کر لیا سنکھے کر لیا لگان سکھائی کی بیوستہ سارکو کا انوار سارکو کے کنارے پانی کی چشمیں سارکو کے کنارے سائدہ درد یہ سب علی نے لگایا اور علی نے ان سنکھے کو کبھی حق ادا کیا ایک ڈریگیشن علی کے پاس آیا یہودیوں کا عیسانیوں کا اور اس نے کہا یا علی یہ بتائیے کہ آپ کے دور حکومت میں مجھ کو کیا سہولت ہوگی تو مولا نے کہا جاؤ تمہارے ساتھ کوئی انصافی نہ ہوگی لیکن مولا کا سلوک بڑا فیاض سلوک ان کے ساتھ تھا علی نے ان کے ساتھ بڑی فیاض سلوک کیا لیکن موقع تھا جب علی خود حاکم کے زندگی اس لیگر میں تھی جو معاشرے کا سب سے اندور ترین انسان گزارتا ہے مولا اپنے اصحاب کے ساتھ سلک پہ جا رہی ہیں دیکھا کہ ایک ضعیف انسان کبھی ادھر اور کھڑا کے گر رہا ہے کبھی ادھر اور کھڑا کے گر رہا ہے تو مولا نے اصحاب سے پوچھا یہ کون ہے تو کسی نے کہا مولا یہ یہودی ہے مولا نالاز ہو گئے کہ میں تم سے اس کا مذہب نہیں پوچھ رہا میں تم سے اس کا نام پوچھ رہا ہوں پتہ پوچھ رہا ہوں پیش پوچھ رہا ہوں تم اس کا مذہب بتا رہے ہو کہ مولا پہلے یہ جمان تھا میرے کھیتوں و باغوں میں کام مرتا تھا بس دوری ملتی تھی اس کا گزر بسر ہوتا تھا لیکن مولا اب یہ کمزور ہو گیا بڑھا ہو گیا اس سے بھیک بانگ رہا ہے مولا کا واہ ہے تمہاری زندگی پہ جب تک اس کے پاس طاقت تھی تم نے اس کی طاقت استعمال کیا اور جب وہ بھیک ہو گیا ہے تو تم نے اسے بھیگ ماننے پر مجبور کر دیا ہے مولا نے فورا اس سوشل بیئر اسٹیٹ ریکنگ ہیں آج وردہ وستہ پنشن ہے لیکن دنیا آئے اور اسلام کے نظام حکومت کو دیکھے آج سے چودہ سو سال کب میرے مولا نے وردہ وستہ پنشن کی بنیاد ڈالی اور میرے مولا اس وردہ وستہ پنشن اور نیچ پنشن کو شروع کرنے والے ہیں اس تحیطے سے غلاموں اور کنیزوں کا حق ادا کیا کہ دنیا کی کوئی حکومت اور دنیا کا کوئی حمالی اسے ادا نہیں کر سکتا ہے مولا ہے کمبر ہے بازار میں گئے ایک دکاندار نے سلام کیا مولا فردان آگے بھڑھ گئے کمبر نے پوچھا مولا کیا آگے بھڑ گئے کہ یہ دکاندار مولا بجھے پہشانتا ہے اگر ہم جائیں سامان لینے تو میرے ساتھ کوئی ریائیت ٹھکڑے دوسری دکان کے گئے دو کرتہ لیا ایک پانچ دیر ہوں گا اور بیتو شرف کے طرف چلے تو اب غلامانہ ذہنیت تو بہرحال ہے کمبر یہ سوچ رہے ہیں کہ جو قیمتی لباس ہے اسے مولا اپنے لئے رکھیں گے جو معمولی لباس ہے مولا اسے مجھے دیں گے لیکن جب بیتو شرف پہنچے تو ایک بار مولا نے قیمتی لباس کمبر چکے دیا اب معمولی لباس اپنے لئے رکھا اب بہران غلامانہ ذہنیت ہے تو کمبر نے کہا مولا آپ آتا ہیں میں غلام ہوں یہ بہتر لباس آپ کے مناسب ہے اب میں یہاں اس موقع پر برابر کہا کرتا ہوں آپ میری تقریر میں سنا کرتے ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی حاکم دنیا کا کوئی لیڈر دنیا کا کوئی سوشل ویل فیر ہوتا تو اس موقع پر ایک لمبی چوڑی تقریر کر دیتا ہم غلام و کنیزوں کے میار زندگی کو پتر کرنا چاہتے ہیں ہم تمہیں آزادی دلانا چاہتے ہیں ہم تمہارا حق دلانا چاہتے ہیں اور میں اس موقع پر کہا کرتا ہوں کہ چاہے جتنا بھی زور تقریر صرف کیا جاتا کل کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا کہ چونکہ میں غلام ہوں اس لیے میرا حق سات یہ حفظ سنوک ہے لیکن میری اجزان طربان ہو جائے مولا نے تنبر کو جوان دیا جو خاندان کا ایک بزر جو ہے اپنے خود کو دیرا ہے ایک تمہارے پہننے کے دن ہے میں تو بوڑھا ہو دیا ہوں میرے لئے ہی نباس ہے یہ انسان کی حقوق انسانی کا تحفظ کیا جا رہا ہے انسانوں کے حق و عذا کیا جا رہا ہے لیکن اگر مولا کا کرم اور مولا کی وسیعت اور مولا کا قانون اور مولا کا نظام یہی تک محدود ہوتا تو میں کہتا کہ انسانی جذبے کے تحت قانون ہے لیکن اللہ اللہ انسان تو انسان جانوروں کے بھی حق عذا کیا جا کے بیٹی میں کلسون سے بطوں کر دی وسیعت کر دی کہ ان کے دانے پانے کے نظام کرنا تو پانا ورنہ احد خلا میں آداد مالک اشتر کو جذیہ وصول کرنے کر دی پوفے سے باہر بھیجا جذیہ میں خورمات جو وغیرہ ملتا تھا وہیں کچھ مابیشی جانور بھیو بکریاں بھی مز دی تھی مولان قمبر کو خط دکھا قمبر مجھے معلوم ہے کہ قدیم تم پوفے کی طرف پوچھ کرنے مالے ہو اگر تمہارے سفر میں دو راستے ہو ایک راستہ بہت طولانی ہو اور دوسرا راستہ بہت مختصر ہو لیکن جو مختصر راستہ ہو اس میں پانی کے چشمے نہ ہو سائدار درک نہ ہو گھاس کے ملان نہ ہو تو اس مختصر راستے کو تک کرنا اور اس طولانی راستے کو اختیار کر کے دو آنا جس میں سائدار درک ہو گھاس کے مہدان ہو پانی کے چشمے ہو اے مالی کے اس تر یہ میری وسیعت جانا کسی جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ موٹھ نہ لانا کسی گھر گود استعمال نہ کرنا کسی قول نہ تراش نہ اے مالی کے ارشتار اگر کسی کے پاؤ میں کانٹ ہو جائے کسی جانور کے تو اپنے سفر کو ملتبی کرنا مرحہ پٹی کرنا جب اسے شفا ہو جائے تب اپنا سفر شروع کرنا جی چاہتا فریاد کروں اے میرے مولا اے میرے آقا جان والوں کے لئے تو وسیعت کر دیا زدہ کر بلا کے مسلمان اسے رسیت کر گئی کہ سید سجد کو کارٹو بس کر جائے امیر المؤمنین اکیس رمیان چالیس حدری میرے مولا کی شہادت کے تاریخ ہے علی کی ذات کو علی کی شخصیت کو علی کی حکومت کو علی کے فلسفے کو علی کی ترز زندگی کو دنیا پڑھے اور سمجھے تب علی کا نام لے علی صرف ردیف اور کافیہ جو کہ کسی کے ساتھ علی کا نام لینا یہ مناسب نہیں ہے یقینا علی سب کے لیے ہے لیکن علی کے نام کو کسی نام کے ساتھ نہ جو جائے اس سے ہم مسلمانوں کے دل مجروع ہیں علی کا جنازہ اٹھا چاہنے والے بیٹے تھے علی کا جنازے کھلے گئے دف نکال کے پنٹ کے آ رہے ہیں ایک خرابے سے رونے کے آواز آئی حسنین اس میں داخل ہوئے نابی ناس سوال کیا بھائی تیری خبر گیری وقت اونے والا قون ہے تسے دان آپ پانی دینے والا ماؤن ہے اس نے میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے ایک میرا ناصر تھا ایک میرا محسن تھا جو آتا تھا مجھے رقم بنا بنا دیتا تھا لیکن آج تین دن سے وہ ناراض ہے میری خبر گیری نہیں کر اس نے پوچھا اس کا نام اس کا پتہ کا جب میں نے سوال کیا آنے والے اے میرے موسین اے میرے مددگار اے میرے ناصر اے اپنا نام تو بتا دیں اپنا پتہ تو بتا دیں میرا نام جان کے کیا کروگے میرا پتہ جان کے کیا کروگے بس اتنا سمجھو کہ یہ غریب جو غریب کے پاس بیٹھا ہے ایک فقیر میرا بابا دنیا سچنا گیا ہم اپنے بابا کو دعفری کرتے اے مال آج کا یہ پورا لائف کرنگ کاش جان پورا زہر کام پر ہو رہا ہے جس کے بروکائر ہیں جنار سید قلیم الفاظ صاحب اور ان کے تمام تیم بے شرق پر پر رکھ گیا ہم ہم سلام مدد کے اور جمن دل کاریہ کے تمام مدد داران سے جنار زہیر صاحب اور چمسیر صاحب شاہیر صاحب آپ سے بہت وانہ در پاس تھے اور خاص کر کے خسرین بلگو گھاٹ کے جو تازیر کے متظر ہیں ویزم صاحب صاحب وائف اور تمام مدد داران ہیں جس طرح سے بزرگوں نے دلوس کو قائم کیا ہے چودہ بھی چودہ طور سری طرح لہذا آپ لوگ ہوتی اکر رائع دلوس کو تازیر اکر علی سے کہتے ہیں اہلِ اعزائی رو رو کر کے ایک پھول بھی اس سال ہم چڑھا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے اپنے آپ اس شرم دگی ہے میرے امام یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے میرے امام تیرے جنادے کو کانا تلک لگا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام شہر میں بھی راتیوں کا منزل ہے اس برس دل مومن راموں کا پیکر ہے ہم اپنے شہر کو شہرِ عذا بنا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے یہاں وہ پھول کہاں ہے تبرکاتِ عذا یہ لگ رہا ہے خدا ہم سے ہو گیا ہے خفا جسے بنایا صدا اس کے غم میں جا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے دو وقت موت بھی افسوں سے یہ رہے گا امام بدل میں ساس تھی اللہ گیا تھا ماہ سیام اور اس کے بعد بھی تابوت تک سجا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے معاف کرنا جنابِ حسن حسینِ غمیں امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے معاف کرنا اے کلسوں میں زینبِ مزتر معاف کرنا رسولِ کرم کی دکھتر علی کے من کا جو حق تھا تو حق نبا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے جو حق تھا پرسے کا زہرا کو دے نہیں پائے عجیب وقت دکھا یہ وقت نے ہائے نا گل کے روز کے لوحے بھی ہم سنا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے معاف کرنا محبوں کو اے امام زمان معاف کرنا ہمیں ابو ذرو سلمان امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے چھپا کے آپ کی تدفین کی تھی بیٹوں نے معاف کرنا اے مولا نہ ہو سکا غم سے امام آپ کا تابوت ہم اٹھا نہ سکے عجیب درد حسینوں میں اے شرر نقوی کہ اس پڑھے کہ مصبت نہ علیہ ہوگی نہ علیہ ہوگی یہ علی کے غم میں بھی فرشے عذا بھی چھانا سکے امام آق کا تابو دل ہم اٹھانا سکے امام آق کا تابو دل ہم اٹھانا سکے آق کا تابو دل ہم اٹھانا سکے بجتا ہے دیاں دیکھو بجتا ہے دیاں دیکھو سجد میں ہدایت کا اندیس بھی رمضا کو کیا غم ہے پیامت کا اندیس بھی رمضا کو کیا غم ہے پیامت کا بجتا ہے دیاں دیکھو بجتا ہے دیاں دیکھو سجد میں ہدایت کا اندیس بھی رمضا کو اوہ کیا غم ہے پیامت کا اندیس بھی رمضا کو اوہ کیا غم ہے پیامت کا مل جم کے پیسر تُو نے کیوں مارا نمازی کو محراب میں مارا ہے میدان کے غازی کو کیا کوئی طریقہ ہے ظالم یہ شجاعت کا اندیس بھی رمضا کو کیا غم ہے پیامت کا اندیس بھی رمضا کو اوہ کیا غم ہے پیامت کا سر پیٹ کے مسجد میں روتے ہیں سبھی مومن زخمی ہے سر مولا کہتے ہیں سبھی مومن رنگنی لہو سے ہے سجادہ امامت کا اندیس بھی رمضا کو کیا غم ہے پیامت کا اندیس بھی رمضا کو کیا غم ہے پیامت کا حسنن بھی زینب بھی کرتے ہیں بہت گریہ کوفے میں بہاتے ہیں عشقوں کا سب دیریہ امامت کا اندیس بھی رمضا کو اوہ کیا غم ہے پیامت کا اندیس بھی رمضا کو اوہ کیا غم ہے پیامت کا احمد کے نواسے کو دیتے ہیں سبھی پلسا تاریخ کی اچھائی ہے لگتا ہے بہت ڈیسا بھارا ہوا جاتا ہے دل بھی رسالت کا اندیس بھی رمضا کو اوہ کیا غم ہے پیامت کا اندیس بھی رمضا کو اوہ کیا غم ہے پیامت کا بہتا ہے لہو سر سے اور خون میں نہائے ہیں سرزان اوپا ہے دل کا اسحاب اٹھائے ہیں روتے ہیں لہو غم میں منظر ہے پیامت کا اندیس بھی رمضا کو اوہ کیا غم ہے پیامت کا اندیس بھی رمضا کو اوہ کیا غم ہے پیامت کا مسجد بھی لہو روئی ممبر بھی لہو رویا جنت بھی لہو روئی تو سر بھی لہو رویا اوہ کیا غم ہے پیامت کا اندیس بھی رمضا کو اوہ کیا غم ہے پیامت کا اندیس بھی رمضا کو اوہ کیا غم ہے پیامت کا بردرد ہے یوں میرا ہر مصرؑ غم مولا لکھے ہیں مناظر نے سبرنز و علم مولا اوہ کیا غم ہے پیامت کا اندیس بھی رمضا کو اوہ کیا غم ہے پیامت کا ڈالی ہر دی ہر دی ہر دی ہر دی موسیقی 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 سینب نے وہ رکھے بتایا ہے سورج کا ہے سورج کا ہے بہریوں میرے کانوں میں آمازکا ہے سورج کا ہے سورج کا ہے سورج کا ہے موسیقی 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 شکریہ بھائی موسیقا 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 موسیقا